کیا آپ کو پتا ہے کہ قریباً 54 years کے بعد 8 April 2024 کو یعنی کہ آج کے دن سولار ایکلپس ہونے والا ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ اس دن ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں کیا کرنا چاہیے سورج گرہن کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس وقت لوگ کہنے لگے ارے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا اسی لئے سورج گرہن ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں یہ کسی کے جینے یا مرنے سے آتے جاتے نہیں ہیں اور سورج گرہن کو لے کے لوگوں میں کئی غلط فہمیاں ہیں جیسے کہ ایک پریگنٹ عورت کو اس دن کٹنے کٹنے کے کام نہیں کرنا چاہیے پکوان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے اس کی آنے والی اولاد پر اثر پڑ سکتا ہے یہ سب بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں جس کا کوئی پروف نہیں ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب سولار اکلپس ہوا یعنی کہ سورج گرہن ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر اٹھایا اور مسجد کی طرف چل پڑے انہوں نے جماعت ٹھہرائی اور ہم سب نے دو رکعت نماز ادا کی جب تک کہ سورج گرہن کمپلیٹ ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدبہ دیا اور فرمایا سورج اور چاند کسی کے موت کے سبب سے گرفتار نہیں ہوتے اس لئے جب بھی تم سولار اکلپس دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ کا ذکر کرو جب تک سولار اکلپس ختم نہ ہو جائے ایک اور روایت ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سولار اکلپس ہوا تھا تو انہوں نے جماعت ٹھہرہ کی اور دو رکعت نماز ادا کی اور کھڑے ہو کر لمبی خیام کی پھر لمبی رکوع کی پھر انہوں نے پھر سے کھڑے ہو کر لمبی خیام کی لیکن اس بار پہلے سے کم وقت تک پھر دوبارہ لمبی رکوع کی لیکن پہلی رکوع سے چھوٹی پھر سجدہ کیا اور سجدہ بھی لمبا کیا انہوں نے دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت کی طرح کیا جیسے پہلے میں کیا تھا اور پھر نماز ختم کی تب تک سورج گرہن صاف ہو چکا تھا انہوں نے خدبہ دیا اور اللہ کی تعریف بیان کی اور حمد و سنہ کی اور پھر فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں اس لیے جب بھی تم سورج گرہن یعنی سولار ایکلپس دیکھو تو اللہ کو یاد کرو تکبیر پڑھو نماز پڑھو اور صدقہ دو سحی بخاری وولیوم ٹو بک ایٹین نمبر ون فائی فور تو بھائے اور بہنوں اس روز سورج گرہن کے وقت اپنے گھروں میں رہو یا مسجد میں رہا کرو کیونکہ سورج کے چھپ جانے سے کچھ ریز تو رک جاتی ہیں لیکن بہت ساری ایسی ریز ایسی شوائیں نکلتی ہیں جو انسان کے لیے ہامفل ہو سکتی ہیں اور سورج گرہن یعنی سولار ایکلپس کے وقت دو رکعت نماز ادا کرو صلات الخصوف اور یہ ایک بہت یونیک نماز ہے کیونکہ اس نماز میں چار رکو اور چار سجدے ہوتے ہیں اس نماز میں آپ رکو کرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں اور پھر رکو کرتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں اور پھر دو سجدے کرتے ہیں پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح دو رکو کرنا ہے اور دو سجدے کرنا ہے نماز مکمل پڑھنی ہے اور سلام پھیرنا ہے تو یاد رکھئے سورج گرہن کے وقت ہمیں دو رکعت نماز ضرور ادا کرنی ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے صدقہ و خیرات کرنا ہے حمد و سنا کرنا ہے جزاک اللہ خیرن کسیرہ